موسیقی فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی اسلامتی ہو میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خدا ان کے خادمین کو مدہو کرتے ہیں ان سے ان کی ساری خدمت کے بارے میں جانتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور جو ان کے دلوں میں ان کے پاس پرسنل گواہی ہوتی ہیں وہ ہم سب سے آپ سے مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو آج ہمارے سر خدا ان کے خادم مجود ہے پاسٹر خالد جوید ان کا تعلق ہے کوئٹا سے تو ان کے پاس کوئٹا میں خدمت کرنے کے حوالے سے بہت ایک شاندار گواہی ہے تو یہ گواہی ضرور آپ کے لیے اور میرے لیے خاص طور پر ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی تو ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر خالد جوید صاحب سے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہو ایسر مجود ہیں تینکیو بابا زوائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک تھا میں ٹھیک ہوں اور میں نیشنل نیوز کا اور آپ کا اور ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ اپنے پروگرام میں تاکہ میں آپ کے پاس آ سکا اور آپ کو خداوند کی جو سچیائی ہے جو میری زندگی میں خدا نے کام کیا ہے میں آپ تک بنچا سکوں بھائی صاحب آپ نے خداوند کی خدمت کو کرنے کے لیے آپ کس طرح سے بلکے اس میں انوال ہوئے یہ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں بھائی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے چونا اور آج میں خدا کی خدمت میں جب ہوں میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ساری اس کی میر بانی ہے میرے ساتھ اور میرے جو عزیز ہیں جو واقف ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ خدمت میں بہت سے عطاو چڑھا ہوا آیا اور میری زندگی میں بہت سے کچھ ہوا اور اسی طرح میرے عزیزوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ میں نے جب خداوند کی خدمت شروع کی تو پہلے میری زندگی میں خدا کے ساتھ اتنا مچور میلٹی نہیں تھی پھر بعد میں میں نے جب خدا کو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس واقعہ سے میں شروع کروں گا کیونکہ میری زندگی میں آگے واقعہ گزرا تھا وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں یہ ایک قسم کی بلاہتی تھی ایسی ہے پھائی صاحب اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا نے ایسے کیا کہ ایک آدمی مجھے ملا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو کاروبار میں اس نے مجھے بتایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بیس سے پچیز آر پر دوں گا یہ ایٹی ایٹ کی بات ہے اچھا آئی سے تقریباً کوئی ہاں جی بتیس سال پہلے ہاں تقریباً اتنا ہی سال گزر چکے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا ہم کوئٹہ سے مال لے کے آتے ہیں یہاں پہ اپنا ہال روڈ پہ تو آپ یہاں پہ ہمارا مال کو دے دیا کریں تاکہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم جو کم ہو جائے تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی پھائی صاحب ایٹی ایٹ میں اس وقت میری پندرہ سال ایج تھی تقریباً پندرہ سال ایج تھی تو اس وقت میں نے اپنی زندگی میں جب یہ اس نے کہا جیسے دھوکھے سے مجھے کہا گیا کہ جی آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو کاروبار دیتا ہوں پھر اس نے مجھے کراچی میرے ساتھ گیا ملتان گیا کچھ شہروں میں میرے ساتھ اس کے ساتھ میں وزٹ کرتا رہے دکانوں پہ جہاں جہاں وہ مال دیتے تھے تو جب میں کوئٹہ میں گیا ہوں ان کے ساتھ تو کوئٹہ میں پھر دوبارہ انہوں نے وہاں سے آنے نہیں دیا وہاں سے اسٹیشنز ہی وہ کہیں ایسے علاقے میں لے گئے جو مجھے میں واقف نہیں تھا ان علاقوں کا لیکن وہاں پہ کچھ پہاڑی علاقے تھے جہاں پہ وہ لے گئے اور وہاں پہ اور بھی بچے اور بھی بچے بند تھے وہاں پہ اور بھی بچے وہاں پہ انہوں نے قید کیے ہوئے تھے تو مجھے انہوں نے کیڈنیپ کر لیا یعنی مجھے انہوں نے بند کر لیا اپنے پاس قید میں کر لیا تاکہ میں ان کی مرضی کے مطابق پہلے انہوں نے دھوکے سے لے گئے پھر وہاں بند کر دیا پھر وہاں پہ جب وہاں پہ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کچھ مارا مارنے کے بعد پھر وہاں پہ کچھ آئے بندے انہوں نے مجھے دیکھا کہ بھئی ان کے پاس کلیکشن کو وصلہ وغیرے سے لیز تھے جو لوگ آئے انہوں نے بات چیت کی میرے ساتھ کہ بھئی آپ جو ہے اپنا جو اس میں آپ آپ کو بیچ دیا ہے ان بندوں کو دکھایا اچھا بندے جو آئے تھے ان سے آپ کو مطلب کہ ملاقات کروائی اب بعد میں آپ کو بتایا کہ آپ نے بیچ دیا ہے ہاں بیچ دیا ہے تو اس میں جب بھی میں دوسرے اس مذائب میں میں رہتا تھا تو انہوں میں اکثر ایک آئت جو تھی اس نے میری زندگی کو بدلہ ہے وہ آئت میرے جیسے یسو مسیح میرے کان میں بات کرتا تھا سرگوشی کرتا تھا اور وہ آئت تھی کہ یہ ہونا تین باپ اور اس کی سولہ اس میں تھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا کہ جو ایمان لائے خلاق نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس آئت نے میری زندگی کو بدلا اور جب وہ آئت آتی تھی تو میں اکثر کہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں مانتا آپ کو یسو مسیح کو تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا یہ پہلے میں نے بات کورنی کی کہ پادری خالد جوئی صاحب کا تعلق مطلب وہ مسیحی نہیں تھے یہ آئت جس کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ آئت سنی تھی تو یہ آئت مجھے ذہن میں بار بار دہرائی جاتی تھی یا ڈالی گئی تھی ایسے یہ بھائی صاحب آپ نے سنی تھی پڑی تھی کیا تھا یہ یہ بچپن میں کیسے تھا یعنی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں دوسرے مظائب سے ہوں لیکن پہلے میں میری والدہ کے ساتھ میں رہتا تھا اور والد جو تھا دوسرے تھے دوسرے مظائب کے تھے لیکن میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو اس میں جو ہے اس میں میں رہتا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں میں دوسرے جگہ پہ میں جا رہا ہوں اس نے وہاں پہ جب یہ ساری بات ہوئی تو میں اس میں جب چلا گیا ہوں تو پھر مجھے یہ آیت جو تھی بچپن سے جو ماں کی طرف سے جو مجھے ملی ہوئی تھی سیکھتے تھے سنڈے سکول میں جو باتیں سیکھتے لیکن میں پھر ان مظائب میں چلا گیا دوسرے میں پھر وہاں پہ مجھے یہ آیت جو تھی کان میں سرگوشی کرتی کرتی تھی اور پھر میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں مانتا آپ کو تو پھر وہ آیت اسی وقت جب اس نے بند کیا وہ تھا مجھے وہاں پہ تو وہ آیت کمرے میں ہاں کمرے میں پھر وہاں پہ جب ان آیت آئی تو میں نے کہا اگر خداوند تو واقعی خدا کا بیٹا یسو مسیح ہے تو یہ جو بندہ مجھے لے کے آیا ہے یہی مجھے کہے کہ جا چلے جا تو میں پھر یقین کروں گا کہ تُو خدا کا بیٹا ہے اور میری زندگی میں جب وہ ایسے ہوا کہ جیسے صبح بھی ہونے سے پہلے ہی وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ جو چلے جو آپ یہاں سے تو یعنی میں نے کہا اگر تُو خداوند مجھے یہاں سے چھڑائے گا تو میں اپنی زندگی تجھے دوں گا اور آج سے میری یہ زندگی نہیں بلکہ تیری زندگی ہے اسی طرح خدا نے میری زندگی میں وہ بندے نے آکے کہا کہ جاؤ چلے جو میں نے کہا جی میں کہاں پہ جاؤں مجھے تو نہیں پتا آپ کے رستے وغیرہ تو اس نے سٹیشن تک مجھے چھوڑ کے گئے انہوں نے کہا کہ جن بندوں کو ہم نے آپ کو بیچ دیا ہے وہ آپ کو یہاں سے سبی جائقبہ بعد تک آپ کو پکڑ سکتے ہیں آپ نے چھپ کے جانا ہے سبی جائقبہ بات تک اپنے وہ چھپانے ٹرین میں چھپ کے جانا ہے ہاں چھپ کے جانا ہے تو میں وہاں پہ چھپا رہا اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلا تو کچھ لڑکے وہاں پہ زیدان سے آ رہے تھے ان کے اپنے ہمام تھے وہاں پہ تو وہ نائی تھے ان کے ہمام تھے ایران سے ایران سے آ رہے تھے زیدان علاقہ جو ایران جو ان کا شہر ہے شہر ہے وہاں سے آ رہے تھے تو اس وقت ٹرین زیدان میں جاتی ہوتی تھی جب میں نے اچھا کوئٹا سے وہ زیدان زیدان جاتی ہوتی تھی تو اس وقت یعنی جب وہ میں وہاں سے جب نکلا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کے بس ٹکٹ ہے میں نے کہا ٹکٹ نہیں میرے پاس انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بھئی آپ بتائیں آپ کی ٹکٹ ابھی لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن وہ کوئی بھی اسی طرح دبارہ نہیں آیا لیکن جو میری کمیٹمنٹ تھی وہ خدا کے ساتھ تھی اگر خداون تم مجھے یہاں سے چھڑائے گا تو میں آج سے یہ میری زندگی نہیں بلکہ تیری زندگی ہے کبھی بھی گردن کٹانے سے بھی میں دریگ نہیں کروں گا بلکہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھلاؤں گا اسی طرح میرے عزیزو وہاں پہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ کی پھر میں نے خدا کو اپنی زندگی جب دی ہے تو وہاں سے ہی میری وہاں پہ جب سٹیشن سے پہلے ہی ایک جگہ آپ نے دیکھی ہوگی سیون اپ کے پاس ہاں جی می امیر کے پاس ہاں جی اس سے پہلے ایک آتی رستہ نیچے سے شیر پاؤ پول ہے ہاں جی شیر پا پول سے پہلے ایک رستہ ہے وہاں پہ سگنل نہیں تھا وہاں پہ ٹرین رکی ہے تو میں وہاں سے نکل کے تو مین مارکٹ تک گیا ہوں اس کے بعد پھر میں نے سمجھے کہ پاسٹر سٹیفن صاحب نے مجھ پہ محنت کی تو ببتیس میں کے لیے جب آپ آگے واپس آپ نے دورانے سفری اپنے دل میں یہ ٹھہرا لیا تھا توبہ ہوگی توبہ ہوگی توبہ میری اسی راتی ہوگی تھی جب انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا لیکن اس کے بعد جب میں آیا ہوں میں نے پاسٹر سٹیفن تھے انہوں نے کافی محنت کی اور اس کے بعد پاسٹر صادق صاحب سے وفتیسمہ لیا اور اس کے تین سال کے بعد مجھے خداون نے جو تھا رول قدس کا وفتیسمہ دیا اور اسی طرح دو زار دو میں میں نے ٹریننگ کی شکائنہ شکائنہ بائیبل انسٹیٹوٹ سے پھر اس کے بعد اور بھی کافی سیمیری سے میں ٹریننگ کی ہے اور بی ٹی ایچ بھی کیا بی ٹی ایچ آپ نے کہاں سے کیا این سی سی کالج سے میں نے کیا سی لال صاحب کے پاس سے اور اس کے بعد جب پھر جب خدمت کا آغاز جیسے ہوا میری شادی ہو گئی تو میں کوئٹہ میں شفٹ ہو گیا دوبارہ پھر کوئٹہ تو وہ کوئی یادے نہیں آئی پرانی آپ کو کہ ہاں جی یادے دیکھیں جب میں نے خدا سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ خداوندہ اگر تو جہاں پہ بھی میں وہاں پہ خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی بھی خطرہ ہو کوئی بھی میں گردن کٹانے سے دریگ نہ کروں جہاں پہ بھی خلاعات ہوں لیکن میری جو گوائی ہے وہ لوگ جانتے بھی ہیں میں جہاں پہ میں خدمت کرتا ہوں میری سائیکل کے آگے جو میں نے آیتیں لگائی ہوئی ہیں وہ آیتیں لگائی ہیں تاکہ وہ وہ ریڈ کریں اسے پڑھیں کہ یہ کیا ہے اور آپ سے پوچھیں ہاں جی کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کچھ لوگ مزاق بھی ڈھاتے ہیں لیکن مجھے مزاق سے کوئی فرق نہیں پڑھتا مجھے یہ فرق پڑھتا ہے کہ کیونکہ کلام میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیوں کر ایمان لائیں جب تک انہوں نے سنا ہی نہیں ہے وہ کیوں کر ایمان لائیں جب تک انہوں نے سنا نہیں ہے اور وہ کیوں کر ہمارے خداوند کو خداوند کہیں جب تک انہوں نے منادی کرنے والے نے منادی نہیں کی تو میرے عزیزو بابر بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح آج ہمیں منادی کرنی ہے تاکہ دنیا کے کونے کونے تک خدا کا کلام پھیل جائے اور اسی طرح عیسائت نے میری زندگی کو بدلا اور پائش صاحب ارشاد آزم بھی یہی ہے کہ تم تمام خلق کے سامنے جا کر میری منادی کرو جی جی اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں جیسے خداوند یسو مسیح نے کہا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں تم میری ڈالیاں ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنی طرف سے کہ میری زندگی میں خدا نے یہ کام کیا ہے کہ انگور کے حقیقی درخت میں میں ایک جنگلی انگور کی جو شاک تھی یسو مسیح میں پوست ہوا ہوں یسو مسیح کی اس شاک میں ہوا ہوں تاکہ وہ یہ کہتا ہے کلام میں وہ لکھا ہے کہ تم میری ڈالیاں ہو پھل لاؤ اور میرے باور بھائی خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم آج ہم بھی تمام مسیحی تمام جتنے لوگ ہیں وہ خداوند کو پھل دے سکے یس وہ کہتا ہے پھل دیں اور وہ ہمارے میں سے کہتا ہے کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹا ہے چھانٹا ہے تا کہ وہ زیادہ پھل لاؤ سکے تو پھائی سب آپ کوئٹا میں کتنی کتنا عرصہ ہوگی آپ کو خدمت کرتے ہوگی مجھے اٹھارہ سال ہوگی سر وہاں پہ خدمت کرتے ہوگی تو آپ کی منسٹری ہے وہاں پہ یا چرچ ہے میں نے ہوم چرچ بنایا ہوگا ہے ٹھیک ہے گھر میں عبادت کرتے ہیں ہاں جی گھر میں عبادت کرتے ہیں تو کانگریگیشن ابھی کتنی ہے وہاں پر آپ کے پاس میرے پاس تھوڑی سی فیملی ہے لیکن زیادہ نہیں ہے لیکن منادی کے طور پہ میں نے تقریبا پورے کوئٹا میں منادی کی ہوئی ہے تمام وہاں کے خادمی بھی جانتے ہیں مجھے وہ بھی منسٹریز بھی جانتی ہیں کہ میں خدمت کرتا ہوں لیکن جو میری خدمت کا جو جس طرح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ میں آیتیں سائیکل کے اوپر لگا کے ادھر لہور میں بھی میں خدمت کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر وہاں پہ بھی خدمت کی ہے لیکن خدا نے مجھے وہی پہ لے گیا کوئٹا میں جہاں سے مجھے اس نے چھڑایا تھا چنا بھی تھا ہاں جی چنا یعنی خدا نے جب چنا مجھے تو وہاں پہ لے گیا مجھے لیکن خدا کا یہ میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ استعمال کر رہا ہے لیکن مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے خداون کا صرف خوف ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ شاید اس بات کو نہ سمجھیں یا نہ ان کی سوچ میں آئے لیکن میرا طریقہ کچھ علیدہ ہی ہے کیونکہ میں نے بائبل میں یہ آیت پڑھی تھی کہ وہ کیوں کر ایمان لائن جب تک انہوں نے سنا نہیں زبردست یہ بہت کہ ہمارے پاس یہ طریقہ کوئی ایسا ہونا چاہیے اگر خداون نے ہمیں چنا ہوا ہے تو ہم اس کے نام کو دوسروں تک لے کے جائیں کیونکہ دلوں کو پھیڑنے کی قدر صرف اس کے پاس ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہاں تک گلیور کریں ہم انہیں بتائیں کہ خداوند یسنسی خدا کا بیٹا ہے اور وہ اس دنیا میں ہمارے لئے آیا جی ناظرین بہت خوبصورت گواہی پائش صاحب کی اور اسی گواہی سے مجھے ایک بہت شاندار واقعہ جو بائبل میں مرکوم ہے وہ یاد آ گیا کہ جب تربیت کرنی تھی مصر میں مرسا کی تو خداوند اسے فراؤن کے محل میں لے گیا اور وہاں پر اس نے اپنی جوانی کے عام اور جو کچھ بھی سیکھنا تھا ان کے علم و ہنر بغیرہ اسے سیکھے اور خداوند اسے دوبارہ پہاڑ ہورے میں لے گیا ایسے یہ بہت شاند ہے وہاں پر خداوند نے اپنی جھلک کوئی سینہ پر اسے دکھائی اور خداوند نے اسے دوبارہ پھر سے مصر میں بھیجا جہاں پر اس کی ساری تربیت کی گئی تھی اس کو بٹھایا گیا تھا سکھایا گیا تھا اور دوبارہ اسے بہی بھیجا اسی طرح سے پائش صاحب خداوند نے بھی آپ کو کوئیٹا میں ہی چنا کوئیٹا میں جو حالات آپ کے اوپر رہے وہ سارے آپ پر فیس کیے اور خداوند نے آپ کو مضبوطی دی اور خوف کو ختم کیا ہاں خوف سب سے آج میں جو شیطان کا جو تھیار ہے نا وہ یہی سب سے بڑا ہے کہ وہ خوف ہماری زندگی میں ڈالتا ہے اگر خوف ہماری زندگی میں ہے تو ہم خدمتکار ہی نہیں سکتے کیونکہ کلام میں لکھا ہوئے کہ جو خوف رکھتا ہے یعنی خدا کا خوف تو اچھی بات رکھنا لیکن جو انسان کا خوف رکھتا ہے دنیا کا خوف رکھتا ہے وہ کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا خدا سے پھر کلام میں سے ایک اور بڑا اچھا واقعہ ہے پترس اور اس کے ساتھ جو دوسرے رسول تھے وہ چھپ کر ایک جگہ میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے لیکن جب پاک روح نے ملا اور وہ دلیری سے لکھا ہوئے کلام کے اندر کہ وہ دلیری سے باہر آئے اور اس دن انہوں نے رول قدس کی قدرت سے کلام کیا اور تقریباً چار ہزار کے قریب لوگوں نے خدا امی جیسے سلسی کو قبول گیا ایک اور میں بات جیسے لتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ میں اس ڈالی کو چھانٹا ہوں تاکہ زیادہ پھل لائے تو چھانٹ جو ہے وہ آج ہماری زندگیوں سے وہ چاہتا ہے کہ جیسے گلتیوں پانچ باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چھانٹ کیا ہمارے سے چھانٹنا چاہتا ہے کہ جسم کے کام چھانٹنا چاہتا ہے جو ہماری زندگی میں جسم کے کام ہے جسمانی کام کو چھوڑیں ہاں جی چھانٹنا چاہتا ہے یعنی حرام کاری نپاکی شہوت پرستی بدھ پرستی جادو گری اداوتیں جھگڑا حسد گصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغض نشہ بازی ناش رنگ اور اور ان کی ماند جو کہ یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ کہتا ہے کہ ایسے کام کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا وہ اسی لیے چاہتا ہے کہ ماری زندگی سے یہ کانٹ چانٹ کرے تا کہ ہم زیادہ پھال لاسکے تا کہ دنیا میں دیکھے اور وہ کہے کہ واقعی یہ خدا کا خادم ہے کیونکہ اس میں جو میٹ کرتا ہوں وہ اس میں نہیں ہے ایسے ہی ہے جی جی تو بابر بھائی اس میں یہ ہے کہ جیسے خدا چانٹ ہماری کرنا چاہتا ہے نا تو ہمیں چھانٹنا چاہتا ہے تا کہ ہم زیادہ پھال لیں زیادہ پھال وہ کیا چاہتا ہے ہمارے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ محبت سب سے پہلے محبت ہو خوشی مارے اندر ہو اتمنان ہو مربانی نیکی حلیم حلیم امانداری آج جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں امانداری کم ہے تو اسی طرح میرے عزیزوں میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے وہ یہی ہے امانداری امانداری نیک چال چلن ہو ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی اسی طرح خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے سارے نیشنل نیوز کو اور آپ کی ساری ٹیم کو باور بھائی بہت آپ سے ملاقات ہوئی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے خداوند آپ کو بہت برکت دے جی آمین آمین ہمیں بڑا اچھا لگا پائی صاحب آپ آئے آپ نے اپنی گواہی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی آمین 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 تینکیو سو بار جی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتوں کو سنا کہ پادری خالد جویز صاحب کی زندگی کو خداوند نے کس طرح سے بدلا اور جس مقام سے انہیں بدلا جہاں پر انہوں نے توبہ کی اور خداوند نے انہیں اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے بلایا اور یہ ابھی وہی پر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ بہت شاندار ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میں آج بھی اپنی سائیکل پر خداوند کے مقدس کلام کی آیات کو لکھتا ہوں جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے ان آیات کے بارے میں کہ آپ نے یہ سائیکل پر کیا لکھا ہوا ہے تو میرے پاس یہ بڑا شاندار ایک موقع مل جاتا ہے اس کی گواہی دوسروں تک بانٹنے کا کہ یہ اس خدا کا زندہ کلام ہے جس کو اس نے اس زمین پر تمام دنیا کی نجات کے لیے بھیجا تو ابھی مجھے اجازت دیں ملیں گے ایک اور شاندار پروگرام میں خدا شاندار پروگرام میں خدا کی ساتھ